بیہار شریف سب سے پہلے درگاہ کا نرمان حضرت سید ابراہیم ملک نے کرایا اس کے بعد سوہتنطر شاہ سکھ سلیمان کرانی نے اس کا چبوترہ بنوایا سمراد شاہ جہاں نے اپنے سمیں میں عیدگاہ کا نرمان کرایا اس طرح دیکھا جائے تو کال درکال درگاہ پریسر میں نرمان کارے ہوتے رہے مغدوم جہاں میں آنے کے لیے ایک بڑا سا پرویشتوار ہے اس پر سندر کلاکریتیاں بنا ہی گئی ہیں پرویشتوار سے گھستے ہی دیواروں پر حضرت مغدوم صاحب کے سندیش لکھے گئے ہیں یہاں پر حضرت صاحب کا سنگشپت جیون اتحاظ پڑھنے کو ملتا ہے پہلے پرویشتوار سے تھوڑی دوری پر ہی دوسرا گیٹ ہے دونوں کے بیچ ہی پشچم کی اور عیدگاہ آباد ہے عیدگاہ میں بھیتر جانے کے لیے پورپ کی اور راستہ بنا ہے درگاہ پریسر کے بھیتر ہی اتھر کی اور ایک تیسرا گیٹ ہے یہاں سے درگاہ کی پوری عمارت صاف طور پر نظر آتی ہے درگاہ کے اوپری حصے میں بنے گمبج اور مناروں پر کی گئی کلاکاری دیکھنے قابل ہے مکہ گرب گرہ کے بھیتر جانے کے لیے دو دروازے ہیں مکہ دروازہ پشچم کی اور اور دوسرا پورپ میں ہے درگاہ کے بیچوں بیچ مکہ مزار بابا مختوم اور شرف الدین احمد اہیہ منیری کی ہے ان کے بغل میں ان کی ماتا بی بی رزیہ کا مزار ہے اس کے ٹھیک سامنے ہی بھائی حضرت مختوم شیخ خلیل الدین کا مزار ہے گرب گرہ میں بنے دوسرے مزاروں میں ان کے مرید حضرت زین بدر علی، حضرت شیخ چلہائی، حضرت حلال، حضرت عقیق اور کچھ دوری پر مرید حضرت مولانا مظفر بلخی، حضرت جمال الدین اولیہ اور ان کی ماتا کے مزار ہیں درگاہ کے باہر کے پریسر میں بھی کئی اور مزار ہیں یہ سب ہی ان کے مریدوں اور خاندان کے باقی لوگوں کے ہیں درگاہ کے دکشن پور میں بنے ایک گھیرے میں جادوگر رتہ اور لابا کی مزار ہیں یہ دونوں بعد میں حضرت کے مرید بن گئے تھے پریسر کے پشچم کی اور ایک مسجد بنی ہے اس میں ابھی بھی نماز ادا کی جاتی ہے یہاں پر آج بھی وہ مزلہ سلامت رکھا گیا ہے جس پر بیٹھ کر کبھی بابا مختوم نماز ادا کیا کرتے تھے پریسر میں ہی مسجد کی بغل میں بابا کے وضو کرنے والا پتھر بھی رکھا ہے دکشن پشچم کے کونے پر بابا کا لگایا گیا چمپا کا پیڑ آج بھی گلزار ہے لوگ اسے بڑی ہی پویتری نگاہوں سے دیکھتے ہیں درگاہ سے نکل کر اتری حصے میں بابا کے مرید حضرت مولانا مظفر کا حجرہ ہے درگاہ کے مین گیٹ کے باہر اغل بغل پوجہ سامگری اور پرسات کی کئی دکانیں ہیں ان دکانوں پر درگاہ پر چڑھایا جانے والا سامان ملتا ہے ان میں مٹھائی، لائی بتاشے، چادر، اگربتی اور کیوڑا پرمک ہے دور دور سے آنے والے بابا کے مرید ان سامانوں کو بابا کے حضور میں پیش کر کے دعا مانگتے ہیں سچے دل سے مانگی گئی، ہر دعا یہاں قبول ہو جاتی ہے درگاہ کے بھیتر لوگ اپنی منت مانگنے کے لیے چلہ بانتے ہیں چلہ دراصل منت مانگنے کے لیے باندھی جانے والی گانٹ کو کہا جاتا ہے کہتے ہیں چلہ باندھ کر بابا کے در پر دیپک جلانے سے سبھی طرح کے بگڑے کام بن جاتے ہیں بڑی سنکھیا میں باندھی گئی یہ گاٹھیں لوگوں کی سچی آستھا اور اس دربار سے ان کے جڑاؤ کو دکھاتی ہیں شانز آف ایمیر شانز آف ایمیر